اسلام علیکم دس اس ڈاکٹر اوبا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو دکھاؤں گی جیسا کہ آپ کو پہلی نظر آ رہا ہے from the very beginning very scratch ایک fast forward review ہمارے دبائی میں آنے انٹر ہونے لینڈ ہونے ٹچ ڈاؤن ہونے جو کہ اس وقت ہم کر چکے ہیں وہاں سے لے کے اب تک کا سفر یہ ہے جی شیخ زائد سٹریٹ جو کہ میری اب تک کی most favorite ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے the future museum یہ view دکھا رہے ہیں آپ کو شیخ زائد کا شیخ زائد سٹریٹ کا دن کا view اور اسی کے ساتھ آپ کو دوسری طرف دکھاتی ہوں اس کا night time view اور وہ جو دور سے پتلا سا نظر آ رہا ہے i don't know یہ والا this is the budge خلیفہ جس کا ہمیشہ ببو بہت زیادہ یاد کرتا ہے so وہ تھا دن کا view یہ ہے رات کا view this is the future museum کیسے رہے دن رات چھوٹا سا quick review fast forward کر کے جی پہلے پہلا دن پہلی landing اور ایک بار پھر آپ کو تمام buildings illuminations ہر چیز دکھا رہے ہیں اور یہاں سے لے کے چلتے ہوں میں آپ کو اپنے پہلے hotel میں پہلا hotel کیوں 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 کہ ہر تھوڑے بعد کسی نہ کسی وجہ سے جگہ چینج کرنی پڑتی ہے کبھی distance زیادہ ہوتا ہے تو کبھی مجھے پسند نہیں آتا سو اب تک کہ میں تین گھر بدل چکی ہوں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی anyway یہاں ہم ہوئے لینڈ اور لینڈ ہونے کے بعد this is my very first ibis hotel which i loved it was at the mall of emirates اور گیا جی پہلا پہلا ناشتا شودہ میں ہونا نہیں چاہتی لیکن چونکہ پہلا پہلا تھا تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں so this is my very first room which was 491 in ibis آپ چونکہ میں چھوڑ چکی ہوں so this is the view لینڈ ہونے کے بعد but that was way away from the studios and everything so that was not really very convenient so i had to change it in a couple of days this is me hello لینڈ ہونے کے بعد چل ہونے کے بعد یہاں سے ہم پورا دن تھوڑا سا سیٹل ہونے کے بعد یہ جی میرے پہلے کمرے کی کھڑکی کا view ہونے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پہلی لینڈگ of course ہمارا ویلوگ ہمارے دو ویلوگ ستے آپ تاب صاحب کے ولا پہ جو کہ ایک چلی شکیل میر صاحب کا ولا ہے یہاں پر ہوا بڑے اچھے سے انہوں نے ویلکم کیا so that's a quick look of it اور یہاں پر ہم نے کیا کیا کیسے کیا کیا کھانا کھایا خیر یہ دکھانا بنتا نہیں ہے but still آپ لوگ کو میں ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ دکھا رہی ہوں اور سب سے بیس چیز جو مجھے لگتی ہے سب سے کیورٹ ہوتے ہیں کہ چھوٹو سے کپ چاہے اس میں گھوہ پی لیں anyway یہ آگیا ہے جی شارجہ آپ کہتے ہوں گے کہ ایک ہی ویڈیو میں کبھی شارجہ آتا ہے کبھی شیخ زید دبائی آتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہے مرینہ اس لئے کیونکہ میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا ایک فاسٹ فورڈ ریویو دے رہی ہوں آپ کو لینڈ ہونے سے لے کہ اب تک کا جو چیزیں میں نے مس کی ہے آپ لوگ مس نہ کریں سو یہ تھا جی وہ دن جب ہم اپنے خبرہار کے پہلے سورت مرینا بلدنگز کے درمیان یہ ہم نے یوٹ پہ دیکھنا تھا ویڈیو کرنا تھا پر ہمارے درائیور بھائی راستہ درودر ہو گئے اور ہم لیٹ ہو گئے سو بجائے سے کہ ہم پیر سیون پر اپنی یوٹ میں جا کے دیکھتے ہم نے راستے میں دیکھ لیا یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ کو ایک قوک رویو ان بہائنڈ سینز کا جو ہمارے پہلے شو کی ریکارڈنگ میں تھا ہیلو رویو جو ہو ہو ہوں کہ ہم ہی پہنچے گے جو ہیبار یہاں فی اللہ یا ہے میں تو یہاں پہ کھڑا ہوں گا ٹھیک ہے جی آپ کھڑے ہوئے ہم لوگ وہ جا رہے ہیں وہ ہے ہماری خروز میں آپ کو دکھاتے ہیں ہماری یوٹھ کانسی ہے شو دیکھا ہے جل پہ ہمارے پہر 7 ہمارے پہر 7 ہمارے پہر سے جانے ہم آہمین ہوسا اس کی ناگے یہ ہے ہماری یہ والی نہیں اسے اگلی جو کیاپ کو وہ نظر آرہی اس کا نام تھا The Googo Yacht یہ ہمیں تھوڑی سی بریک ملی تھی تو ہم اوپر آئے یہ ہمیں تھوڑی سی بریک ملی تھی کیوں؟ کیونکہ اللہ کہ کسی نے ایک بندے نے ہم سب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں دی سی سکنس کی دوائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نہیں جانتے تھے اس کے اندر تھوڑی سی سیڈیشن سیڈیٹیوز بھی تھے اور ہم سب جو جس جس نے کھائی تھی سب نیم انودگی میں تھے یہاں پر آپ کو دکھانے کا مقصد ہے یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ ببو کہتے ہیں کہ بڑی کشنیوں پر ہوتی ہے وہاں ہون اس میں وہاں کی جگہ this is the tan bell so وہ سیگمنٹ جو گزیبو لال والا آپ دیکھ چکے ہیں خبرہار میں یہ وہاں پر اس کے انتظار میں جب لائٹس اور کیمرا اور ٹیم سٹل ڈاؤن ہو رہی ہے سب چیزیں ریڈی ہو رہی ہیں یہ تب کا منظر ہے جہاں پر آپ سٹرانگ لائٹس دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اسی کے برقس جہاں پر پیک اپ ہو گیا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس آف ہو چکی ہیں کیمرا پیک اپ ہو چکے ہیں اور ہماری جو یوٹ ہے وہ واپس جا رہی ہے اور ہم we are going back to the land now comes my second room جو کہ یہ ہے مجھے اس room کے ساتھ پرابیم یہ تھا کہ یہ مجھے پسند نہیں آیا تھا سو اب یہاں سے ایک بار پھر میں پیکنگ کر چکی ہوں لو جی ایک نیا وینیو نیا ہوتیل جس مجھے وہ پسند نہیں آیا تھا اس لئے اب ہم ایک نئی جگہ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے اور یہ کیسا ہے یہاں پر ایک فنی تنگ جو کہ آپ پتہ نہیں نوٹ کر پائیں گے کہ نہیں میں آپ کو دکھاؤں میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی اور وہ لیفٹ کورنر پہ آپ دیکھ رہے ہیں سمتھنگ ریڈ کہ وہ چاری تھی کہ بومبارڈ نہ کر سکے میرا کیمرا سو آگیا جا رہی تھی یہاں پر انٹر ہوتے ساتھی جو ہم نے ایک بلوپر کیا ایہ تھوٹ جی دکھاتے دکھاتے کیمرا ویڈیو بناتے بناتے ایہ تھوٹ می روم نمبر از نائن او ون اور ہم جیسے اندر گر میں بڑے مجھ سے کمپیرنگ کریں کہ اوہ ہم جیسے اندر گئے تو کوئی بار خاتون دروادہ کھولے بیٹھی تھی چونکہ ہم چلے گئے غلط کمرے میں بجائے اس کے کہ نائن او ون میں جاتے ہم چلے گئے نائن ٹین میں جاتے ہم چلے گئے نائن او ون میں سو فائنلی this is my room so this is going to be my new room اور ساتھ ہی ازان سب سے خوبصورت بات پاکستان کے بعد میں پہلی بار کسی مسلم کنٹری میں اس طرح رہ رہی ہوں اور یہاں کی سب سے خوبصورت بات اور ڈیفرنس مجھے دوسرے ممالک سے یہی لگا کہ یہاں آپ کے پاس مساجد ہیں اور آپ کو ہر ازان بہت کلیرلی خود آتی ہے بلاتی ہے سو یہ ہے جی ہمارا میرا at least بلیوں کی طرح تیسرا کمرہ میں بدل چکی ہوں ہو سکتا سات گھر پورے کروں لیکن فائنلی یہ مجھے پسند آیا سو میبی یہ room تھوڑی دیر کے لیے رہے میرے ساتھ until جب تک at least اس شہر کا trip چل رہا ہے ایک تو تھا یہ view جس کے اندر ہمیں دور سے وہ پیاری سی چھوڑو سی پیاری سی مصد نظر آرہی ہے سو آئیے دیکھتے ہیں دوسری وینڈویں کیا ہوا ہے سو یہ ہے اوہ ہم نے ایک مصد نظر آرہی ہے لیکن بیوری اوہ وہ دیکھیں کیا خوبصورت چیز ہے یہ جی اوہ 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 میانید وانید اوہ اوہ یہ ہے جی یہ ہے تیسری یہ ہے چوتھی کیا حسین بات ہے اس ملک یہ ہے اور یہ ہے میرا ناشتا اوہ تھوڑا سا سیریل ایک اپل اور ٹیڈو ٹیجیں ڈروسی طرف کی ہے چھوڑوں میں بھی آپ lie ہے اچلی چکنے کا سو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سفر اور باقی کے دن میں آج ہے میری کسوٹی شو کی ریکارڈنگ سو یہاں سے لیتے ہیں آپ سے اجازت اور اب صحیح والی اصلی والی اجازت کیوگ کے فراغت کے ٹائم ختم اور کام شروع ہو چکے ہیں ام گتنگ ریڈی دارش شکیل صاحب کسوٹی ٹائم سی او انشاءاللہ ان دنیکس ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا اللہ حافظ